اس سوال کا جواب ڈرا دینے والا تھا اس کے ساتھیوں کے ایک بار ہی میں نجات حاصل کر لی اور مناہیت کامیابی سے استعمال ہوا میں نے اپنا سر جھٹکا ضروری نہیں تھا یہ سب ایسے ہی ہوا ہو میں نے سوچا قملے کی ناکامی کے اور بھی اسباب ہو سکتے تھے جاسوسی کے کھیل میں برکی آلات کی شمولیت اگرچہ بہت زیادہ ہو گئی تھی مگر اب بھی اس میدان میں انسانوں کی اہمیت برکرات تھی جامی شاہ کی صفوں میں شاہ نواز اور مرشد علی کے جاسوسوں کی موجودگی این کرینے کیاس تھی ادھر جامی شاہ نے روانگی کا بغل بجایا اور ادھر جاسوسوں نے اپنے آگاؤں کے کان میں پھونک دیا کہ دشمن کا رخ کس طرف ہے اور شاہ نواز نے جامی شاہ کی آمن سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل کرنی نتیجہ میرے سامنے تھا مگر اس دلیل نے مجھے خود اندر سے قائل نہیں کیا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اچانک موبائل چیکر نے وارننگ ٹون دی میں نے دیکھا مرشد علی کا نمبر آرہا تھا میں نے بٹن دبایا اور مرشد علی کے آواز آئے آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا چنابِ حالی دوسری آواز نے مجھے چونکا دیا تھا وہ ڈیوڈ شاہ تھا جو خاصے صاف ستر لہجے میں اردو بول رہا تھا گھٹے تم لوگوں نے گیم پلان پر اچھی طرح عمل کیا لیکن کامیابی اصل میں شہباز کی وجہ سے مریک ہے شہباز ملیک میری آواز سن رہے ہونا میرے وجود میں سنسنی کی یخ بستہ لہر دوڑ گئی تھی میرے بطرین کا چاہ درست ہوتے دکھائی دے رہے تھے ان لوگوں نے سچ مجھ مجھے استعمال کیا تھا ڈیوڈ شاہ کہہ رہا تھا شہباز تم ذہین شخص ہو لیکن اتنے بھی نہیں میں تم سے زیادہ ذہین ہوں اس لیے میں کامیاب رہا تم نے سوچا نہیں جو کام تم کر رہے ہو میں تم سے بہتر طور پر کر سکتا ہوں اچانک خطری کے احساس نے مجھے جنجوڑ دیا میں نے موبائل چیکر جیب میں رکھا بیگ اپنی پوشٹ پر باندھا اور رائیفل شانے پر ٹانگ کرتی اس درست سے نیچے اترنے لکھا ڈیوڈ شاہ کی بک بک جاری تھی اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے یہ سب کیسے کیا میں جانتا ہوں کہ تم اب کہاں ہو نیچے اترتے میں سڑک کے متوازی چلنے لکھا فلحال سڑک کی طرف جانا خطرناک ہو سکتا تھا ڈیوڈ شاہ کے آخری الفاظ سنتے میں میں نے موبائل چیکر آف کر دیا یا اللہ جیسے میں دشمن کی جاسوسی کر رہا تھا اب وہی دشمن کو میرا پتا بتا رہا تھا پھر میں جھاڑیوں کے درمیان بیچ سا آشا بھاگنے لگا تھا ساست میں خود کو سنا رہا تھا کتنی آرام سے دشمن کے جال میں انپنسہ تھا میں اور اس پر تر رہا کہ خود کو تیس مار خان سمجھ رہا تھا چاروں طرح بظاہر سناٹا اور ویرانی تھی لیکن اس ویرانی میں کہیں نہ کہیں کوئی چھپا تھا اور میرے ایک ہاتھ میں تھا اس کا پتا مجھے اس وقت چلا جب ایک ترخت کے نیچے سے گزرت ہوئے کوئی شاید سنسناتی ہوئی آئی اور میرے گرد لپڑ گئی تھی دشمن نے مانوی جال کے بعد سچ مجھ کا جال استعمال کیا تھا اور اس نے مجھے جکڑ لیا تھا متیز رفتاری میں تھا سنبھل بھی نہیں سکا اور زمین پر گر کر کئی پوار لڑکا اس دن میں نے بساکتا جال سے نجات کی کوشش کی لیکن یہ ہائی کے لیے جتنے ہاتھ پاں مارے جال میں اتنا ہی علجتا چلا گیا یہ باریک نائلون کی دھوریوں کا بنا جال تھا اور اس نے کچھے دھاگوں کی طرح مجھے چکڑ لیا تھا جال پھینکنے والا ہاس پاس تھا اس نے اپنا کام مہارز سے کر لیا تھا لیکن ابھی میری گرفتاری کا مارحلہ باقی تھا اس کے لیے اس کا سامنے ہانا زوری تھا جال میں رائیفل کا استعمال تو ممکن نہیں تھا یہ اور بات تھی کہ مجھ سے کس پر استعمال کرتا جال پھینکنے والا بہت چالاک تھا اس نے سامنے آنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی اس کے بجائے اس نے ایک گول اور لمبی سی شے پھینکی جو میرے پاس آ کر گری اس سے سنسنات ہی آواز آ رہی تھی اور میں نے چند لمحے بعد اکجیب سی بھو محسوس کی میں نے بے ساختہ چلا کر گالی دی تھی اور اس جائے سے دور جانے کی کوشش کی جو یقیناً گیس گرنیڈ تھا اور اس سے وہی محلق گیس نکل رہی تھی جس نے ذرا دیر پہلے شامی شاہ کے آدمیوں کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا جال کے دیر میں میری گیس گرنیڈ سے دور جانے کی کوشش ناکام رہی تھی اور میں چند فٹ بھی نہیں سرک سکا تھا گیس بہت تیزی سے پھیلی تھی اور اتنی ہی تیزی سے اس نے میرے حواظ پر قبضہ کر لیا تھا میرے ہاتھ پاہ حسوس ہوئے تھے اور ذہن میں کیالات گڈ مڈ کھونے لگے تھے اسی لبے میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پاس آ رہا تھا میں نے با مشکل سر اٹھایا یہ دو افراد تھے میں نے پستول ان کی طرف سیدھا کرنا چاہا لیکن میرے حواظ جواب دے گئے اور یک لکھ تھی بلیک آؤٹ ہو گیا تھا نہ جانے کتنی دیر یہ بلیک آؤٹ چاری رہا تھا جب مجھے ہوش آیا تو میرا دل بری طرح مطلع رہا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکوں میرے چاندوں طرف مکمل خاموشی تھی رفتہ رفتہ میرے حواظ کابو بیان لگے تھے مطلعی والی کیفیت کسی قدر کم ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولیں چت سفید اور ڈیزائن والی تھی اس پر ایک جدید ساخت کا نیا پنکھا لٹک رہا تھا میں نے سر کھوما کر دیکھا میں کمرے میں تھا اور بستر پر پڑھا تھا یہ بات تو تیہ تھی کہ میں دشمن کی قید میں تھا باہر طرف سر کھوما تھی مجھے تپائی اور اس پر رکھا پانی کا جگ نظر آیا میں جیسے پھر سیج ہی اٹھا تھا میں نے تیزی سے اٹھ کر جگ اٹھایا اور بینا سوچے کہ اس میں زہر بھی ہو سکتا تھا اسے لبوں سے لگا لیا پھر نصف جگ میرے میدے میں منتقل ہوا تو مجھے ذرا سکوند ملا تھا چک رکھ کر میں نے کمرے کا جائزہ لنا شروع کیا شہباز ملک آئی تم گھدوں کی طرح پنسے ہو میں نے خود سے کہا درست کہا تم نے کمرے میں ڈیویڈ شاہ کی آواز گونجی تمہیں اچھل پڑا تھا میں نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا پھر مجھے خیال آیا آواز کسی پوشیدہ سپیکر سے آ رہی تھی کیسے ہو تم حیران ہوں کہ اب تک زندہ کیوں ہوں میں نے تلق لازمے کہا تم جانتے ہو میں بلا وجہ کسی کو چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو مار ڈالنے کا قائل نہیں ہوں سوال یہ ہے کہ وہ وجہ کیا ہے جس کے لیے تم نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہے وجہ بھی جلد تمہارے علم میں آ جائے گئے اس نے کہا تمہیں تعجب نہیں کہ میں نے تمہیں کتنی آسانی سے پکڑ لیا میں نے بے زاری سے جواب دیا جو بات مجھ سے کم اکل شخص کے ذہن میں آ سکتی ہے تو وہ تمہارے جیسے علم مرتبت کے ذہن میں کیوں نہیں آ سکتی کونسی بات کمیونیکیشن پکڑنے والی ڈیوائز کی سیدھی سی بات ہے تم نے مرشدری کا اثر و سوخ استعمال کیا اور موبائل کمپنی کی مدد سے مجھے تلاش کر لیا میں جس طرح جامی شاہ کو حویلی کی لائیو کوریج دیرا تھا اس سے یہ معلوم کرنا بھی دشوار نہیں تھا کہ میں کہاں پایا جاتا ہوں صرف یہی نہیں تمہاری مدد سے ایک بڑے مخالف سے چھٹکارہ پا لیا شامی شام مارا گیا میں نکلک سے کہا ایسے احمق کو مارا ہی جانا چاہیے جو اپنے دشمن کی فرام کی ہوئے معلومات پر دوڑا آیا یہ بڑے استضائیہ لحظہ میں بولا مرشدلی اور شاہ نواز کا اب کوئی مخالف نہیں ہے مبارک ہو میں نے کہا شکر ہے تم نے مجھے یہ راجہ عمر دراز کو ان لوگوں کے صف میں شامل نہیں کیا راج اور تم ان لوگوں سے مختلف ہو مجھے اعتراف ہے میں راجہ عمر دراز جیسے شریف لوگ کم دیکھے ہیں وہ قابل اعترام حریف ہے تب ہی تم نے اسے مروانے کی کوشش کی دیورڈ ہنسا قابل اعترام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے معاف کر دوں وہ میرے مقاسد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے دیورڈ شاہ تم ایک اہمکانہ مہمچوئی میں علچے ہوئے ہو مجھے یقین ہے آخر میں تمہارے ہاتھ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آئے گا یہ تمہارا خیال ہے شہواز ملک میرا خیال اس سے مختلف ہے خیر چھوڑو یہ بتاؤ کہ اب میرا کیا کرنا ہے اچار ڈالنا ہے یا مجھے سالم مرشد علی کے کتوں کے سامنے ڈالنا ہے تم مرشد علی نہیں بلکہ میری تحویل میں ہو اور میں بتا چکا ہوں میں بلا وجہ کی قتل و غارتگری کے خلاف ہوں ابھی تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا جب بھی ہوا تمہیں پتا چل جائے گا ڈیوڑ شاہ سے گفتگو کے دورانہ سپیکر کی مقصود سسرات سنائی دے رہی تھی اس کے جملے کے ساتھ ہی یہ سسرات بھی قتم ہو گئی میں نے اسے آوازیں دین لیکن اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا میں نے کمرے کا جائزہ لیا اس کے ایک طرف کھڑکی تھی میں نے پردہ سرکا کر دیکھا لوہے کی چالیوں کے اکمے مجھے حویلی کا آہاتہ نظر آیا یہ شاید پچھلا حصہ تھا اور میں گراؤنڈ فلور کے کسی کمرے میں تھا کھڑکی سے مختلف سمت میں ایک اور دروازہ تھا اور ایک دروازہ دائیں طرف تھا میں نے پہلے بغلی دروازے کو چکیا جو باتروم ثابت ہوا اندر ایک بیسن اور فریچ کے کچھ نہیں تھا سامنے والا دروازہ باہر سے بند تھا کمرے میں وستر کے ساتھ تپائی تھی جس پر جگ رکھا تھا سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھی وقت گزاری کے لیے میں نے اس کی درازیں کھول کر دیکھنا شروع کی اور لاحول اولا قوتہ اللہ پہ لپڑ کر ان سب کو بند کر دیا اندر ایشو اشرت سے متعلق سامان بھرا ہوا تھا یہ کمرہ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا میرے جسم پر اب سوائے پتلون چرسی اور جوتوں کے کھوچ نہیں تھا میرا بیگ اور جیکٹ معاہ ہتھیاروں کے غائب تھی کمرہ ہیٹنگ سیسٹم نہ ہونے کی وجہ سے سرد تھا لیکن یہ سردی نقابل برداشت نہیں تھی میرے ہاتھ یا کمرے میں کہیں گھڑی نہیں تھی البتہ کھڑکی کے باہر دھوب سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ صبح کے دس سے گیارہ بج رہی ہیں میں دروازہ پیٹا ارے کوئی ہے دروازہ کھولو میں بھوک سے مر رہا ہوں اس بار بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا باہر مکمل سکوت تھا لیکن یہ سکوت اتنا مکمل تھا کہ مجھے مصنوعی لگ رہا تھا میں نے جگہ باقی پانی بھی پی لیا کیونکہ اس میں زہر بھی تھا تو اب تک مجھ پر اس کا اثر ہو جانا چاہیے تھا میں ناصر اور سونیا کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ان کو نہیں لائے ورنہ وہ بھی کرفتار ہو جاتے مگر مجھے اب بھی فکر تھی میں نے موبائل کا سونیا کی کوٹھی میں بھی بے ترے استعمال کیا تھا اور لوکیشن بھی ان کے علم میں آ جاتی تو وہ وہاں بھی دعویٰ بولتے تھے ممکن ہے ڈیویڈ شاہ نے کوٹھی دیکھ لی ہو لیکن سونیا اور ناصر ان کے لیے غیر اہم ہو میں سوچوں اور اندیشوں میں گمتا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی میں چونکا دروازہ پوری طرف کھلا اور ایک لڑکی نظر آئی جس نے ناشتی کی ٹرانیز سنبھال لگی تھی وہ اندر آئی اور اکم میں دروازہ بند کر دیکھا وہ بیس بائیس سال کی لڑکی تھی سبک نقوش اور شانوں پر لہراتے رشمی پادوں کے ساتھ وہ کالج گرل لگ رہی تھی مگر پریمال میں ایسی ایسین لڑکی کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا بہرحال اس وقت وہ میرے لئے ناشتہ لائی تھی سر ناشتہ اس نے ترنم امیز لاجمہ کہا شکریہ میں باشروم سے ہوا ہوں میں نے کہا چند منٹ بعد میں باہر آیا تو وہ بدستور موجود تھی اس نے نیلیا سکن فٹ جینز اور اوپر اسی طرح تنگ سی شٹ پہن رکھی تھی وہ متناسب جسامت رکھتی تھی اس نے میرے لئے توس پرجام لگایا چند اور توس مکھن لگے ہوئے تھے ایک گلاس دودھ اور آخر میں چائے تھی جسے گرم رکھنے کی خاطر ترماس میں رکھا گیا تھا ناشتہ کر کے میں نے چائے پھی اس طرح میں وہ خاموشی سے کالین پر بیٹھی رہی تھی کمرے میں بیٹھنے کے لئے اور کوئی جگہ نہیں تھی باہر کا کیا حال ہے لاشیں اور گاڑیوں کے ملبے کا کیا کیا اس نہرے سے مجھے دیکھا لاشیں اور ملبہ کل راج یہاں چالیس پینتالیس افراد ہلاک ہوئے ایک راکٹ دھاگا گیا اور سینکڑ کے حساب سے گھولگیاں چلائی گئی تھی تمہیں کچھ نہیں پتا نہیں ہم سب عورتیں اور لڑکیں کل شام سے تہہ کارے میں تھے کھا میں نہیں معلوم باہر کیا ہوا ہے کھا میں آئے صبح نکالا گیا ہے مرشد علی نامی شخص کل یہاں آیا تھا مجھے نہیں معلوم میں اپنے حصے میں رہتی ہوں اور مجھے بلا اجازت اس سے باہر جانے کی اجازت نہیں گئے لہجے سے تم پڑے لکھی رکھتی ہو میں نے گورنمنٹ کالج فارف اہمن سے ایک ریجویشن کیا ہے اور اب یہاں ہو میں نے گورن سے اسے دیکھا یہاں سے کیا مطلب اگر یہاں نہیں ہوں تو پھر کہا جاؤں اس نے حیرت سے کہا تمہارا تعلق کسی شریف کھرانے سے نہیں ہے وہ ہنسی ہوں اچھا جی اب سمجھے آپ مجھ سے کوئی اسٹوری سننا چاہتے ہیں شریف کھرانے کی حسین لڑکی جسے حالات نے کوٹے تک پہنچا دیا میں نے اہمکو کی طرح پوچھا پھر حقیقت کیا ہے میں تواف بنتے تواف بنتے تواف ہوں وہ بتکلفی سے بولی ہماری ساتھ نسلوں میں کسی کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں آتا میری ماں نے بچپن سے مجھے ہاسٹل میں ڈال دیا تھا تاکہ میں اس مخصوص ماحول سے دور پرورش پاؤں اور مختلف نظر ہوں اس لیے میں اب زیادہ کامیاب ہوں تب تم شانواز کے پاس کیا کر رہی ہو میں کنٹریکٹ پر ہوں وہ بولی کام کسمت میں کر رہی ہو میں نے ناشتے کے ٹالی کی طرف اشارہ کیا یہ تو یہاں کی سب عورتیں کرتی ہیں ہم صرف تفریقہ سامان مہائیہ نہیں کرتے بلکہ اس محل کے سارے کام ہمارے سپرد ہیں ہمارے گروپ ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں کھانا بنانے سے لیے کر صفائی سسرائی اور کپڑے دھونے تک مہینے میں ایک ہفتے ہم کو چھٹی ملتی ہے اور اس دوران میں ہم ورزش کرتے ہیں اور ہمارا طیب بھی معاینہ ہوتا ہے ساتھ جاتی ہو تو تمہاری روٹین میں فرق نہیں آتا وہ ہنسی سب سے پہلے کاروبار ہے اس کے لیے ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے یہ سب تو فارغ اوقات میں ہوتا ہے ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں یعنی آج کل تم فارغ ہو نہیں مجھے تو پورے مہینے میں بمشکل دو تین دن چھٹی ملتی کہ لیکن ابھی دو دن سے تمام کام بند ہے یعنی جب سے یہ چکر چل رہا ہے میں نے دل میں سوچا اور اسے کہا تم جانتی ہو جگہ کا ماری کون ہے شاہ نواز صاحب اس نے سادگی سے جواب دیا اس کا مطلب تھا وہ جامی شاہ سے واقف نہیں تھی ان عورتوں کو گزشتہ رات ہونے والی ہنگامہ آرائی کی قبر بھی نہیں تھی اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا جناب کیا کل واقعی یہاں کوئی ہنگامہ ہوا ہے اسے پہلے میں کوئی جواب دیتا کمرے میں کسی کرخت آواز گونجی نیلو فضول بکواس نہ کر اب نہ کام کر اور یہاں سے جا نیلو کا رنگ اڑ گیا تھا اسے خیال نہیں رہا تھا کہ یہاں کی آوازیں کہیں سنی جا رہی ہوں گی اس کے بعد اسے چپ لگ گئی تھی میری باتوں کے جواب میں وہ ہوں خانک کرتی رہی تھی جیسے میں نے چائے پھی اس نے فٹا فٹرالی سنبھالی اور یہ چاہا وہ چاہ میں نے اس نادیدہ شخص سے کہا یار بڑے ہی کھٹیا آدمی ہو تو منٹ کے لیے میری تفریح برداشت نہیں ہوئی بکو مت ابھی ہم ذرا مصروف ہیں ورنہ تمہیں اچھی طرح تفریح کراتے لاشے سمیٹنے میں مصروف ہو یہ بتاؤ کتنے آدمی مارک ہیں تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بس شکر کرو کہ تم ان میں شامل نہیں ہو لاشوں کا کیا کیا ہے پولیس کے سپرد کر دیں یا خود دفنا دیں اتنی فائرنگ کے بعد پولیس کا متوجہ ہونا لازمی کہیں پولیس ہماری مرضی کے بغیر یہاں کا رخ نہیں کر سکتی اس نے غرور سے کہا وہ ہمارے در کا کتہ ہے خوش فہمی ہے تمہاری پولیس ایسا درندہ ہے جس کے سامنے جب تک کھانا ڈالتے رہو گے وہ چپ رہے گا اور جہاں تم نے کھانا بند کیا تو پولیس مقابلے میں کتے کی طرح مارے جاؤ گے آئے دن کے پولیس مقابلے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم نے کہا پولیس تمہاری مرضی کے بغیر اس طرف کا رخ نہیں کرے گی اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے بالا اے بالا سب نمٹا دیا آجیں غالباً کسی ویران مقام پر دفنائی جا چکیوں گے اور کاریوں کے نمبرز والے پرزے نکال کر باقی ملبا کسی کباری ایک ایک ودام میں پہنچا دیا ہوگا جو ایک دو دن میں پرزے پرزے ہو کر ہمیشہ کے لئے غائے پہنچائے گا تمام نشانات اور خون کے دھبے گولیوں کے کھول اور دردیوار سے ان کے نشانات مٹا دیا جائیں گے مرتبیل اور مدلل تقریر نے اسے چڑھا دیا تھا اے چپ کر جا میرا بھیجا نہ چاٹ اس نے سبیکر بند کھیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے گا البتہ اس کے کان ضرور میری طرف لگے ہوں گے میں انسا تھا آجتے کے بعد میں ذرا تھکن محسوس کر رہا تھا اس لئے بستر پر دراز ہو گیا اور نہ جانے کب سو گیا چائے اور دودھ میں یقیناً کوئی خواب آور دوا تھی برنہ میرے اس طرح بے وقت سونے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی دوسری بار جب میری آنک کھلی سورج کا روپ ہو چکا تھا مگر آہاتے میں جا بجا تیز روشنی والے بلب روشن تھے میرا خیال تھا میں آٹھ نو گھنٹے سو در آتا اور میرے پیٹ میں ایک بار پھر چوہ ریس جاری تھی ارے کوئی ہے میری فریاد تو سنو کیا بات ہے شہباز ملک فوراں نے مرشد علی کی تمسکرانہ آواز اپری پھر صاحب میں نے بھی تنزیہ آواز میں کہا آپ کو دلال بننے پر مبارک ہو بکواس مت کرو وہ مجتل ہو گیا تھا میں نے تنزیہ انداز میں کہا زبان تو ایک طرف رہی تم اپنے آقا سے اجازت لیے بغیر میرا ایک بال بھی نہیں تھوڑ سکتے تم نے دیکھا میں نے تمہاری سازج کس طرح ناکام بنائی وہ سمل کر بولا میں نے سوردار کہہ کر لگایا مرشد علی تم اتنے ذہین کب سے ہو گئے مجھے پتا یہ ساری ڈیوڈ شاہ کی پلاننگ تھی اور تم اس کے کتے تھے جہاں تک سازج کا تعلق ہے تو وہ میں نے کی تھی اور میں ناکام نہیں رہا چامی شاہر اس کے ساتھی جہاں نم رسید ہوئے تو یہ بھی میری کامیابی ہے اس کی جگہ شاہ نواز یا تمہارا دھرم تختہ ہوتا تب بھی میری ہی کامیابی تھی چلو تمہارے بھکیہ ساتھی بھی یہاں ہوں کے یا تمہاری ایک اور غلط فہمی کہہ میں نے ہنس کر کہا میرے ساتھی تمہاری پہنچ سے بہت دور جا چکے ہیں برنامہ آکیلا کیوں ہوتا دبائی بھیج کر تم سمجھتے ہو کہ میری پہنچ سے باہر ہیں مرشد علی زہریلہ لحاجمہ بولا تھا اکلمے کو میرا دل تھڑک نہ بھول گیا تھا مرشد علی نے یہ بات جان لی تھی کہ مونہ اور صفیر دبائی کہتے کیوں سامپ سونگیا تمہیں مرشد علی بولا پنکود کو سنبھال لیا یہ معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہے ایک عام آدمی بھی فلائٹ سیٹس شک کر سکتا ہے اور تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ان کو صرف دبائی روانہ کیا ہے وہاں بھی وہ محفوظ ہاتھوں میں ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تم راجہ عمر دراز پر زیادہ ہی اکڑ رہے ہو یہ غلط ہے مرشد ہمیں اصل بروسہ خدا کی ذات پر ہے میں نرمی سے کہا متعدد بار ایسا ہوا کہ ہم نے بے سور سامانی کی حالت میں تمہارے گرگوں کو شکست دیکھیں البتہ تم چوہے ہو اپنے اہمک مریدوں کے حصار میں رہتے ہو کبھی اسے باہر آ کر دیکھو میں تم جیسے حقیر آدمی کے لئے خود داؤں اس نے اپنی آنا کو قائم رکھتے ہوئے کہا خان تم بھوز دی لو چلو جسمانی طور پر نہ سہی تم اتنے بڑے پیر بنتے ہو مجھ پر اپنی روحانی قوتیں آزمالو مجھے نستو نابود کرتو یار وہ بھی کر دیں گے اس نے ٹھنڈل آج میں کہا مرشد علی یہ سب کارنامہ ڈیوڑ شاہ کا ہے اس نے مجھے پکڑا ہے تو میرے کسی ساتھی کو بھی نہیں پکڑ سکتے میرا مقصد مرشد علی کو استعال دلا کر اس سے معلوم کرنا تھا کہ سولیاں یا ناصر میں سے تو کوئی ان کے ایک قبضے میں نہیں ہے میں کامیاب رہا تھا اس نے تیز آواز میں کہا فکر مت کرو شاہ عباز ملیک وہ بھی جلد ہمارے قبضے میں ہوں گے توجہ اور تیرے یار کو میں اپنے کتوں کے آگے ڈالوں گا اور وہ لڑکی اس کے بعد مرشد علی نے اپنے اندر کی خلازت اگل نا شروع کر دی تھی میں ببست تھا اس کا موں بھی نہیں توڑ سکتا تھا اس لیے خون کے گھونٹ پیتا رہا میں صرف اتنا کہا عورتوں کے بارے میں تمہارے قیالات سے لگتا ہے تمہارے خون میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے اور تمہارے یہ الفاظ مجھ پر ادھار ہے مرشد علی میں کبھی نہ کبھی ان کو ضرور لوٹا ہوں گا اس کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی اور وہ بھی کچھ دیر تک بھونکنے کے بعد چپ کر گیا تھا تقریباً ایک یا ڈیڑھ گھنٹے بعد اس نے مجھ سے کہا چلیں جی آپ کو بھولایا ہے میں تفقہ کر رہا تھا کہ اس بار بھی کوئی لڑکی آئے گی لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر میں چونکا تھا یہ لوگ اتمنان سے ان دونوں کو میرے پاس بھیج رہے تھی اس کا مطلب تھا وہ بے خوف تھے اگر میں لڑکی یا اس لڑکے کو کابو میں کر بھی لیتا تب ہی میں اس جگہ سے فرار نہیں ہو سکتا تھا لڑکے نے عام سال حباز پہن رکھا تھا اور پیروں میں چپل تھی میں کھڑا ہو گیا اور اچانک لڑکے کا بازو پکڑ لیا اگر میں تمہارے ساتھ جانے کی وجہ ہے تمہارا گلہ دبا کر قتل کر دوں تو وہ ڈر گیا تھا کیوں جی میں نے کیا کیا ہے تم میرے دشمن کے ساتھ ہو نہیں جی میں تو معمولی سا ملازم ہوں بھلے آپ مجھے مار دیں میں مسکر آیا اور اس کا شانہ تبکہ خونے یار میں بھلا تجھے کیوں مارنے لگا چل کہاں لے جانا ہے لڑکا مجھے لیے کمرے سے نکلا یہ کمرہ ایک رہداری میں تھا اور دروازے کے باہر خاصی مضبوط قسم کے ایک کنڈی لگی تھی دروازے کو اس سے بند کیا جاتا تھا رہداری میں ایسے تین دروازے اور تھے یعنی کل چار کمرے تھے اس جگہ اور اس سب کے باہر ایسی مضبوط کنڈیاں لگی تھی شاید یہ جگہ کو قید کانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اگر یہاں ایسی لڑکیاں بھی تو آتی ہوں گی جو خود کو بازار کی جنس بنانے پر اماد آنا ہوں یا جن کا ضمیر بیتار ہو گیا ہو اور وہ اس گنگ میں مزید اترنے کے لیے تیار نہ ہوں رہداری کے ایک طرف سپارٹ سی دیوار تھی تو دوسری طرف لوہے کی مضبوط جیل کی سلاکھوں جیسا دروازہ تھا اس کے باہر ایک مسلح شخص موجود تھا جیسے میں دروازے کے پاس آیا مسلح شخص نے سلاکھوں کے درمیان سے ایک جوڑا تڑیوں کا لڑکی کی تر پھینک دیا یہ اس کے ہاتھ میں ڈال دے